اسلام علیکم آج کا ہمارا لیکچر ہے موروسیت کی بنیاد ایٹھ کلاس جنرل سائنس چپٹر نمبر ٹو پڑھے ہیں ٹھیک ہے جی بیسیت کی بنیاد کیا ہوتا ہے دیکھیں ہم میں آپ کو دکھاتا ہوں موروسیت کی بنیاد کیا ہوتا ہے یہ ڈی این اے اور یہ کیا ہے جین ہے ہم آپ کو ایک انیمل سیل بنا کر دکھا رہا ہوں اس کے اندر کیا ہوتا ہے نیکلیس نیکلیس کے اندر کیا ہوتا ہے کرومیٹن مٹریل جب کرومیٹن مٹریل کندنس ہوتے ہیں تو کیا مناتا ہے کرومسم کرومسم جو ہوتا ہے دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے اسے کہتے ہیں پروٹین اور ڈی این اے ڈی این اے جو ہے دی آکسی رائبو نیکلوکی سٹڈ کا مقفیت ہے اور جو پروٹین ہوتا ہے پروٹین کا نام کیا ہوتا ہے ہسٹون پروٹین اب جو ڈی این اے ہے ڈی این اے پر کیا ہوتا ہے fragments of DNA on chromosome chromosome پر DNA کے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کیا genes کہتے ہیں کیا کہتے ہیں genes chromosome پر chromosome پر DNA کے ٹکڑے جو خاص ہدایت رکھتے ہیں انہیں کہتے ہیں genes کیا کہتے ہیں genes fragments of DNA on chromosome gene ہر خاص حد کے لئے کیا ہوتا ہے ایک gene ہوتا ہے دو قسم کی خصوصیت ہوتی ہیں مروسیت جو ہے ہمارے اندر جو مروسیت ہے یا وراثتی وراثتی جو خصوصیتیں مدلکس میں ہوتی ہیں ایک جو ہے وراثتی traits ہوتے ہیں خصوصیات ہوتی ہیں جو والدین سے اولاد میں متقلی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں غیر وراثتی خصوصیات جو والدین سے اولاد میں متقلی ہوتی وراثتی خصوصیت کیسے ہیں جسے مثلا کسی کا قد ہے آئی سمجھ وزن ہے رنگت ہے یہ وراستی خوش جاتے ہیں اکثر جن کے والدین گورے ہوتے ہیں ان کے بچے بھی گورے رنگے ہوتے ہیں اکثر جن کے والدین موٹے ہوتے ہیں ان کے بچے بھی موٹے ہوتے ہیں جن کے والدین قد بڑا ہے تو اولاد کے قد بھی بڑا ہوتا ہے زہانت بھی ہو گئی لیکن اگر اللہ نہ کرے کسی کے والدین میں سے والد یا والدین میں سے کسی کا کوئی بازو یا ٹانگ حادثے میں کٹ جائے تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ یہ براستی ہو جاتے کہ پیدا بچہ اس کی بھی ٹانگ کٹی ہوئی گیا اس طرح سے نہیں ہوتا اچھا اب جینز کس طرح سے انسان کے ایک نصر سے دوسرے نصر منتقل ہوتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو ایک خاصیت بتا رہا ہوں اب فرس کے قد کی خاصیت آپ کو میں ایک کروس کی مدد سمجھا رہا ہوں فرس کے ہمارے پاس یہ میل ہے یہ فی میل ہے میل جو ہے ٹال قد کی ہے اور فی میل جو ہے اس کا قد سمال ہے ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کس طرح سے یہ خاصیت والدین سے اولاد مدد کل ہوتی ہے تو لمبے قد کے لئے ہم جین کے کریکٹر نیم دے رہے ہیں جب سیکشل ری پروڈکشن ہوتی ہے تو گیمیڈز بنتے ہیں میل کے گیمیڈ کا نام کیا ہوتا ہے سپرم اور سپرم میں کرومس امتداد کیا ہوتی ہے ون این یہاں سے ٹو این یہاں پر کیا ہو جائے گی ون این اور اس میں بھی کرومس امتداد کیا ہو جائے گی ون این ہو جائے گی میل کے گیمیڈ کا نام سپرم اور فیمیل کے گیمیڈ丈 کیا ہوتا ہے جب ایگ اور سپرم ملتے ہیں تو اسے زائی گوٹ بنتا ہے ون این پلس ون این اس اکلو کیا ہو جائے تھا اسے کیا ہوتا ہے زائی گوٹ ہوگا اور زائی گوٹ میں کیا ہو جائے گا ٹیک کپٹل ٹی سمال ٹیک ہے ٹیک کپٹل ٹی سمال ہو جائے گا تو یہ پیدا ہونے والا جو یہ فرس پیرنٹل جینیشن تھی اور اس میں پہلی فرس فیلیج جنیشن آئے گی تو اس میں پیدا ہونے والا بچہ یا بچی جو بھی ہے وہ لمبے قد والی ہوگی لمبے قد والا ہوگا لیکن وہ ہائیبریڈ ہوگا کیونکہ جو ہے دومینٹ کریکٹر کے لیے اور تی جو ہے یعنی وہ قد کے حساب سے اس خاصے کے حساب سے یہ قد کی موروسیت یا قد کی خاصے اس نے اپنے والد صاحب سے دی اس قل آگے سے آگے اس کا قراص کو مکمل کریں گے اور دیکھیں گے کس طرح سے خوشت والد نے